ہیلو فرینڈز تو آج ہمارا ٹاپک ہے نروس سسٹم اب جو نروس سسٹم ہے یا نیرو این آٹمی ہے اس کو ہم کے امپلان کے بک سے آج پڑھ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے نروس سسٹم کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو نروس سسٹم ٹو ٹیپس کا تھا ایک ہم سینٹرل نروس سسٹم کہہ رہے تھے دوسرا ہمارے پاس جا تھا پیریفرل نروس سسٹم اب جو سینٹرل نروس سسٹم میں آپ سب کو پتا ہوگا اس میں ہمارے پاس برین اور سپینل کارڈ انگلیوڈ ہوتے ہیں اور یہ دیولپ کہاں سے ہوتے ہیں نیورل ٹیوب سے اور نیورل ٹیوب کس سے بن رہا تھا ایکٹرڈرم سے بن رہا تھا اب سینس میں ہم نے بتا دیا برین اور سپینل کارڈ ہے اور دیولپ کس سے ہوئے نیورل ٹیوب یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ نیورل ٹیوب سے ڈیرائیوڈ ہوئے ہیں اب پیریفرل نروس سسٹم وہ کونسسٹ ہوتا ہے کس چیز پہ کرینیل نرز پہ جو کہ برین سے نکل رہے ہوتے ہیں اور سپائنل نرز پہ تو یہ کرینیل اور سپائنل نرز ملا کے کیا بناتے ہیں پیریفرل نروس سسٹم اور یہ پیریفرل اور کرینیل نرز جو ہوتے ہیں اب نرز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نرز کیا ہوتے ہیں یہ سمجھے ہمارے پاس نیوران کا سیل باڈی ہے بہت سارے نیوران کے جو سیل باڈیز ہوتے ہیں وہ جب ایک گروپ بنا رہے ہوں اور اس سے پھر نکل رہے ہوں کیا اگزان اب یہ جو ہے یہ نیوران کا سیل باڈی ہے یہ سیل باڈی ہے یہ اگلے نیوران کا سیل باڈی یہ سیل باڈی اب ان سب کے جو کیا ہوتے ہیں اگزانز اب یہ کیا ہے یہ لمبا پروڈیکشن کیا ہے اگزان ہے یہ اس اگلے نیوران کا اگزانز ہے یہ اگلے نیوران کا اگزان ہے اور یہ اگلے نیوران کا اگزان ہے اب یہ جو بندل آف اگزان ہے یہ بندل آف اگزانز ان کے لیے دیکھ ہمارے پاس کیا ہوگا شیت ہوگا اب وہ شیت اس شیت کے اندر یہ سارے اگزانز موک کر رہے ہوں گے اب یہ سارے اگزانز بندل آف اگزانز جو ہیں یہ کیا بنا رہے ہوتے ہیں ایک نرو بنا رہے ہوتے ہیں کوئی کرینیل نرو بنا رہا ہوگا یا پھر سپائنل نرو تو سپائنل نرو یا کرینیل نرو کیا ہوتے ہیں وہ بندل آف اگزانز ہوتے ہیں بہت سارے نیران کی جو اگزانز ہوتے ہیں وہ جب ایک گروپ بنا رہے ہوں بندل بنا رہے ہوں تو اس کا ہم نرکتہ ہیں اب جو رہ گیا سیل باڈیز نیران کے ان کو پھر ہم نام دیتے ہیں اگر یہ پی این ایس میں ہوگا تو اس کو پھر ہم نام دیں گے گنگلیا گنگلیا ایک کو کہتے ہیں گنگلیا اور جمع جو ہوگا گنگلیا اور اگر یہ نیرانل سیل باڈیز کی سیل باڈیز آف نیران in پی این ایس is called گنگلیا اگر سی این ایس کے اندر نیرون کے سی باڈیز کا کوئی گروپ ہوگا تو اس کو پھر نام دیتے ہیں کیا نیوکلیس اب سمجھ آگئی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے تو بہت سارے نیرون کے سی باڈیز جب ایک گروپ بناتے ہیں سی این ایس کے اندر تو اس کو ہم نام دیتے ہیں نیوکلیس اور اگر بہت سارے نیرون کے سی باڈیز ایک گروپ بنا رہے ہوں پی این ایس کے اندر پی این ایس کے اندر پیریفرل نروس سسٹم کے اندر تو اس کو پھر ہم نام دیتے ہیں گینگلیون اور انہی نیرون یہ جو سارے نیرونز ہیں ان نیرونز کے جو اگزانز ہوتے ہیں وہ اگر ایک بندل یا گروپ بنا رہے ہیں تو اس کو پھر ہم نام دیتے ہیں نرو پھر نرو کے دو ٹیپس ہیں ایک کرینیل نرو ہے جو کہ برین سے ڈیرائیوڈ ہو رہے ہیں برین سے نکل رہے ہوتے ہیں اور ایک ہیں ہمارے پاس سپائنل نرڈ جو کہ سپائنل کارڈ سے آرائز ہو رہے ہوتے ہیں اب ہم نے برین اور سپائنل کارڈ جو کہ سینس بنا رہے تھے وہ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ نیورل ٹیوب سے ڈیولپ ہوا ہے اور پریفرل نروس سسٹم کے اندر کرینیل نرڈ اور سپائنل نرڈ ہیں جو کہ that consist of neurons that give rise to exams which grow out of the نیورل ٹیوب تو یہ یہاں پہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ سپائنل نرڈ یہ بھی ڈیرائیوڈ ہوئے ہیں کس چیز سے نیورل ٹیوب سے یا پھر یا نیورل ٹیوب سے کچھ نیورل ٹیوب سے ڈیرائیوڈ ہوئے ہیں اور کچھ ہمارے پاس کچھ نیورانز ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں نیورل کریسٹ سیل سے اب یہاں پہ ہم نے دو باتیں پڑھیں ایک ہم نے پڑھا سینس سینس کے اندر ہمارے پاس برین ہے اور سپائنل کارڈ ہے تو یہ سینس ڈیرائیوڈ ہوا ہے کس چیز سے نیورل ٹیوب سے نیورل ٹیوب سے اور دوسری بات یہاں پہ ہم نے کیا پڑھی ہے ہم نے پڑھی ہے پی این ایس اب پی این ایس میں ہم نے پڑھاتا کیا ہیں کرینیل نرڈ ہیں کرینیل نرڈ اور سپائنل نرڈ اور یہ کرینیل اور سپائنل نرڈ دو چیزوں سے ڈیرائیوڈ ہو رہے ہیں ایک نیورل ٹیوب ہے اگلا نیورل کریسٹ سیلز صحیح ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے پی این ایس کے نرز جو ہے نیرل ٹیوب سے ڈیرائیوڈ ہوئے ہیں اور کون سے نیرل کرسٹ سیل سے اب آگے ہم وہی پڑھ رہے ہیں اب جو سکیلٹل موٹر نیرانز مطلب وہ موٹر نیرانز جو کہ سکیلٹل مسلز کو انرویٹ کر رہے ہیں سپلائی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایگزانز آف پری گینگلیونک آٹونومک نیرانز اب یہ دونوں پر ڈیرائیوڈ ہوئے ہیں نیرل ٹیوب سے کون کون سے نیرل ٹیوب سے ڈیرائیوڈ ہے پی این ایس میں کون کون سے چیزیں نیرل ٹیوب سے ڈیرائیوڈ ہو رہی ہیں ایک ہمارے پاس سکیلٹل موٹر نیران مطلب سکیلٹل مسل کو جو نیران سپلائی کرتا ہے پی این ایس کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں یہ نیران اور یہ ڈیرائیوڈ ہوئے ہیں بنے ہیں کس چیز سے نیرل ٹیوب سے ساتھ میں پری گنگلیانک نیوران پری گنگلیانک نیوران پری گنگلیانک آٹونومک نیوران جو ہوتے ہیں وہ بھی نیورل ٹیوب سے ڈیرائیوڈ ہوئے ہیں اگلا ہمارے پاس ہے اب آگے ہم پڑھتے ہیں اور کون سے پینس کے نیوران یا نرس نیورل کریسل سے ڈیرائیوڈ ہوئے ہیں نیورل کریسل فارم سنسری نیوران اب پہلے ہم نے پڑھاتا سکیلٹل موٹر نیوران نیورانز وہ ڈیرائیوڈ ہوئے تھے نیورل ٹیوب سے اب جو سنسری نیورانز ہوتے ہیں وہ ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں نیورل کریسل سے اب پہلے ہم نے پڑھاتا پری گنگلیانک آٹونومک نیورانز کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں پوسٹ گنگلیانک آٹونومک نیورانز تو پوسٹ گنگلیانک آٹونومک نیورانز نیورل کریسل سے ڈیرائیوڈ ہوئے ہیں سمجھ آئی تو نیورل کرسل سے کون کون سی چیزیں ڈیرائیوڈ ہوئی ہیں سنسری نیورانز یا نرز اور ساتھ میں پوسٹ گینگلیانک آٹونومک نیورانز تو یہ نیورل کرسل سے ڈیرائیوڈ ہوئے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہوں گے کیونکہ یہ آ سکتے ہیں کہ کوسٹن ایم سیکیوز آ سکتا ہے آپ کے پارٹ وان میں ایم سیکیوز آ سکتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے کرومیفن سیلز اب یہ کرومیفن سیلز پر کیا ہوتے ہیں یہ بھی سپیشل ٹائپ کے نیورل کرسلز ہوتے ہیں جو کہ مائگریٹ کرتے ہیں نیورل کرسلز ہوتے ہیں اور وہاں نیورل کرسلز وہاں سے الگ ہوکے نیورل ٹیوب سے الگ ہوکے یہ مائگریٹ ہوں گے ایک اس میں ایڈرینل میڈولا میں وہاں پر یہ جا کے بنائیں گے کیا پوسٹ گینگلانک سیمپیتٹک نیورانز اب پری گینگلانک اور پوسٹ گینگلانک نیوران یہ بھی آپ کو بہت ساروں کو پتا ہوگا کچھ کو پتہ نہیں ہوگا پری گنگلانک نیوران کا مطلب وہ نیوران جو کہ گنگلان سے پہلے آ رہا ہے یہ پری گنگلانک نیوران ہو گیا یہ جا کے انڈ ہوگا کس چیز میں گنگلان کے اندر اب یہ گنگلان کیا ہے میں نے آپ کو بتایا گروپ آف سیل بارڈیز آف نیورانز ان پی این ایس اب یہ سیل بارڈیز ہیں نیورانز کے اب یہ ایک گنگلیا ہے سمجھیں گنگلیا ہے اب میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں یہ گنگلیا ہے یہ نیوران کے سیل بارڈیز ہیں ان سے یہ ایکزانز ڈیٹائیوٹ ہوئے ہیں اب یہ جو سارے یہ کیا ہے نیوران کے سیل بارڈیز ہیں اور پی این ایس کے اندر ہیں کہاں پہ موجود ہیں پی این ایس پیریفرل نروس سسٹن کے اندر اب یہ کیا ہے ایک گنگلیان ہے اس گنگلیان سے پہلے جو نیوران ہے اب یہ جو نیوران ہے یا نرو ہے اس کو ہم نام دیں گے پری پری میز پہلے پری گنگلانک نیوران تو پری گنگلانک نیوران جا کے انڈ ہوتا ہے اب یہ نیوران جا کے انڈ ہو رہا ہے گنگلان کے اندر یہاں سے جو نیورو ٹرانسویٹر اس اگزان سے جو نکلے گا وہ جا کے اس گنگلان کے اندر اس نیوران کے سل باڈی کے اوپر کرے گا اور اس کو ایکٹویٹ کرائے گا تو پری گنگلانک نیوران جا کے انڈ ہوتا ہے گنگلان میں اور گنگلان سے پھر یہ جو اگزانز نکل رہے ہیں یہ جو ایکزانز ہیں ان کو پھر ہم نوگران دیں گے پوشٹ گنگلانک نرو یا نیوران تو یہ پوشٹ گنگلانک نیوران ہے یا نرو ہے پہلے ایک پری گنگلانک نیوران ہوتا ہے جو جا کے انڈ ہو رہا ہے گنگلان کے اندر مطلب نیوران کے سلوڈیز کے اوپر اب نیوران کے سلوڈیز سے جو نکل رہے ہوتے ہیں ایکزانز ان کو ہم نوگران دیں گے پوشٹ گنگلانک نیرانگ 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 نی کیا بناتے ہیں پوسٹ گنگلانک سیمپیتٹک نیوران اب ایڈرینل میڈولا میں ہم لوگوں نے پڑھاتا کہ کیا ہوتا ہے ایڈرینل میڈولا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ باقی جہاں پر بھی نیوران کے سیل بارڈیز ہوں گے ان سے پھر ایکزانز ڈیرائیوڈ ہوں گے تو جو سیل بارڈیز ہوں گے وہ گنگلان بنا رہے ہوں گے پی ای نس میں اور اس کے جو ایکزانز ہوں گے وہ بنا رہے ہوں گے پوسٹ گنگلانک نیورانز یا نروز لیکن جو ایڈرینل میڈولا ہے وہ ایک ایکسپشن ہے وہاں پر ایک سپیشل نیورل کریسٹ سیلز سپیشل ٹائپ کی نیورل کریسٹ سیلز ایڈرینل میڈولا کے اندر مائگریٹ کرتے ہیں اور وہاں پر وہ سیلز اپنے ایگزانز نہیں بناتے صرف سیلز موجود ہوتے ہیں ایزے گنگلیان کے طور پر یا ایزے ایڈرینل میڈولا کے طور پر اور ان سے پھر ہارموج ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں کون کون سے ایک ہمارے پاس تھا ایڈرینلین ایڈرینلین اور دوسرا تھا نار ایڈرینلین ٹھیک ہے اور ان کے دوسرے نام ہیں اپینفرین اور نار اپینفرین تو یہ ہمارے پاس کیا تھا ایک ایمبریو تھا نیروس سسٹم کا اب آگے ہم یہاں پر سارا ایمبریو دیا ہوا یہ اتنا اس میں یہ سارا اتنا ایپارٹنٹ نہیں ہے ہم نے پڑھ لیا تھا نیروس ٹیوب میں نے آپ کو بتا دیا سیرس بنا رہا ہے اور ساتھ میں کیا بنا رہا تھا سکلٹرل موٹر نیورانز بنا رہا تھا اور کیا بنا رہا تھا پری گنگلانک نیوران بنا رہا تھا آٹرنومک نیوران اور پوسٹ گنگلانک آٹرنومک نیوران اور ساتھ میں جو یہ ایڈرینل میڈولا ہے اس کو نیورل کریس سلز بنا رہے ہوتے اب آگے یہ سارے نیورلیشن ہے یہ سارا ایتنا ایپارٹنٹ نہیں ہے اس میں جو ایپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو نیورل ٹیوب ہوتا ہے وہ تین پرائملی وزائکلز بنا رہے ہیں اور تین پرائملی وزائکلز کا نام کیا ہے پہلا ہے پروزن سیفلان پروزن کیا نام ہے پرائملہ کا پروزن سیفلان سیفلان معنیز برین فرانس کا مطلب فرنٹ والا اور یہ پروزن سیفلان پر کیا کرے گا یہ بنائے گا فور برین یہ کیا بنائے گا فور برین بنائے گا اگلا جو ہے وہ ہے میزن سیفلان میزن سیفلان یہ کیا بنائے گا میڈ برین بنائے گا اگلا ہے ہمارے پاس میلن رومبن سیفلان رومبن سیفلان اور رومبن سیفلان سے پھر بنے گا کیا ہائنڈ برین اب یہ جو رومبن سیفلان ہے یہ مزید دو میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں میٹن سیفلان میٹن سفلان اور اگلا ہے میلن سفلان میلن سفلان کیا کرے گا میڈولا ابلانگیٹا بنائے گا اور سپائنل کارڈ بنائے گا اور جو میٹن سفلان ہے یہ سیری بیلم بنائے گا اور پونز بنائے گا پونز پلس سیری بیلم تو یہ اب یہ جو میٹن سفلان اور میلن سفلان ہیں ان قوم کے رہے ہیں سیکنڈری وزائیکل جو پرائمری وزائیکل تھا رومبن سفلان میزن سفلان اور پروزن سفلان تھا اب جو سیکنڈری وزائیکل ہوتے ہیں وہ پانچ کیوں ہوتے ہیں وہ پانچ اس وجہ سے ہوتے ہیں پروزن سفلان بھی دو میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک کو ٹیلن سفلان کہیں گے ایک کو ڈائین سفلان آپ نے پڑے ہوں گے تو پروزن سفلان ٹو میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ٹیلن سفلان اور اگلا ہے ڈائین سفلان میں تو یہ دو سیکنڈری وزائیکل ہو گئے اور دو یہ جو رومبن سفلان ہے وہ دو سیکنڈری وزائیکل میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ایک میٹن سفلان ایک میلن سفلان میلن سفلان میڈولائی بلانگیٹا پلس پائنل کارڈ بنائے گا اور میٹن سفلان پونز اور سیری بیلم بنائے گا تو یہ دو سیکنڈری وزائیکل ہیں دو سیکنڈری وزائیکل ٹیلن سفلان ڈائن سفلان ہو گئے اور میزن سفلان کیا ہے پرائمری وزائیکل بھی ہے سیکنڈری وزائیکل بھی ہے تو یہ پانچ ہو گئے تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں باقی اس میں کوئی اتنا امپارٹنٹ نہیں ہے پیریفرال نروس سسٹم میں میں نے بتایا کرینیل لس کے ٹویلف پیئرز ہوتے ہیں اور سپینیل لس کے ٹرٹی ون پیئرز یہ آپ امپارٹنٹ ہے یہ یاد رکھیں یہاں پر اس نے دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے سیکنڈری وزائیکل کے صرف نام لکھے ہوئے پرائمری وزائیکل کے نام نہیں لکھیں پرائمری وزائیکل کے میں نے آپ کو نام بتا دیا پہلا ہے پروزن سے فلان جو کہ فور برین بنا رہے اگلا ہے میزن سے فلان جو کہ میڈ برین بنا رہے اور جو ہائنڈ برین بنا رہے اس کو روم بن سے فلان کر رہے تھے اب روم بن سے فلان پھر دو میں ڈیوائیڈ ہو رہا تھا میٹن سے فلان مائلن سے فلان یہ سیکنڈری وزائیکل ہو گئے میزن سفلان پرائمری وضائقل بھی ہے سیکنڈری وضائقل بھی ہے اور جو پروزن سفلان ہے وہ دو میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ڈین سفلان اور ٹیلین سفلان اب یہ ٹیلین سفلان کیا کیا بناتا ہے سیری بیلر ہیمسفیر بنائے گا اور لیٹرل ونٹکلز بنائے گا ڈین سفلان تیلیمس بنائے گا اور تھرڈ ونٹکل T سے یاد رکھے ڈین سفلان T2 تھرڈ ونٹکل میزن سے فلان جو ہے پرائمڈری وزائیکل بھی تھا سیکنڈری وزائیکل بھی تھا وہ کیا بنائے گا میڈ برین بنائے گا اور ساتھ میں سیریبرل ایکویڈکٹ اب جو وینٹرکل والا سسٹم ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے دو وینٹرکل ہوتے ہیں ٹیلین سے فلان میں ان کو لیٹرل وینٹرکل کہتے ہیں پھر تھرڈ وینٹرکل ہوتا ہے لیمس کے قریب آتا ہے پھر سیریبرل ایکویڈکٹ ہوتا ہے اس طرح سے یہ سیریبرل ایکویڈکٹ یہ میڈ برین میں ہوتا ہے پھر فورت وینٹرکل جو ہوتا ہے وہ ہائنڈ برین میں ہوتا ہے تو میٹن سیفلان پونز انڈ سیریبلم بنائے گا اور میلن سیفلان میڈولا بلانگیٹا اور ساتھ میں سپینل کارڈ بنائے گا اور یہ میٹن انڈ میلن سیفلان ملا کیا بناتے ہیں پونز انڈ سیریبلم اور میڈولا اور ساتھ میں فورت وینٹرکل تو یہ ہمارے پاس میلن اور میٹن سفلان دونوں فورت ونٹرکل میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سپائنل کارٹ کے اندر کیا ہوتے ہیں سنترل کے نال ہوتا ہے جو کہ میلن سفلان سے بن رہا ہوتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں تو آج کے لیے اتنا کافی ہے نیکس ٹاپک میں ہم پھر اس کی فیزیالوجی اور اناٹمی سٹارٹ کریں گے جاتا ہم آپ کو بتا رہا تھا کہ کرومیفن سیلز ایک سپیشل ٹائپ کے نیورل کریسٹ سلز ہوتے ہیں جو کہ مائگریٹ کرتے ہیں ایڈرینل میڈولا میں ایڈرینل گلینڈ آپ نے پڑا ہوگا کڈنیز کے اوپر پیزنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کڈنیز ہیں اس کڈنی کے اوپر ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈرینل گلینڈ اس کا آوٹر پارٹ ہوتا ہے اس کو کارٹیکس کہتے ہیں اور جو انر پارٹ ہوتا ہے اس کو ایڈرینل میڈولا کہتے ہیں اب یہ جو ایڈرینل میڈولا ہے اس میں کیا آتے ہیں سپیشل ٹائپ کی کرومی فین سیلز آ جاتے ہیں نیورل کرس سپیشل ٹائپ کی آتے ہیں جن کو ہم کرومی فین سیلز کیا رہے تھے تو وہ ایڈرینل میڈولا کے اندر آئیں گے اور وہاں پر یہ کیا بنائیں گے پوسٹ گنگلانک سیمپیترک نیوران پوسٹ گنگلانک سیمپیترک نیوران کیوں کہہ رہے ہیں اس کو اصل میں یہ کیا ہے یہ جو ایڈرینل میڈولا ہوتا ہے یہ خود ہمارے پاس ایک گینگلیان ہے پوسٹ گینگلانک سیمپیترک نیوران اس نے غلط لکھا ہوا ہے پوسٹ گینگلانک ایڈرینل میڈولا میں جو جائیں گے وہ ہمارے پاس کیا بنائیں گے گینگلیان بنائیں گے سیمپیترک نیوران کا گینگلیان بنائیں گے مطلب جو کرومیفین سیلز ہوتے ہیں کس کے اندر ایڈرینل میڈولا کے اندر ان کا صرف ہمارے پاس سیل ہوتا ہے اور باقی ایکزان نہیں ہوتا مطلب کیا ہے یہ گنگلیان ہے بند گیا ہے گنگلیان انہوں نے پڑھاتا نیورونل سیل باڈیز کی کلیکشن تو یہ نیورونل سیل باڈیز کی کلیکشن ہوتی ہے کوئے نام دے رہے ہیں ان کو کرومیفین سیلز مطلب کرومیفین سیلز اصل میں کیا ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں نیوران کے سیل باڈیز ہیں اور ڈیرائیڈ ہوئے نیورل کریسٹ سلز ہیں اور یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ایڈرینل میڈولا میں اور ان کا جو ہمارے پاس پوش گینگلانک نیوران ہوگا وہ نہیں بنے گا صرف سیل باڈیز بنیں گے تو یہ ایک سپیشل ٹائپ کا گینگلانک سلز ہیں سپیشل ٹائپ کے نیورل کریسٹ سلز ہیں باقی جس بھی جگہ نیورل کریسٹ سلز جائیں گے یا جس بھی جگہ گینگلان بن رہا ہوگا تو اس سے ایکزانس بھی ڈیرائیڈ ہو رہے ہوں گے ان کو پوش گینگلانک نیوران کہتے ہیں لیکن ایڈرینل میڈولا ایک ایک سپشن ہے وہاں پر